بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو میوٹیوب چینل میں اس وی دفشا ہوں کلاس ایٹ ہم کر رہے ہیں ایکسرسائز سیون بی سیون بی کے فرسٹ فیفٹین قویسٹنزوں میں اپلوڈ کر چکی ہوں آج کی ویڈیو میں ریمیننگ قویسٹنز کریں گے سکسٹین سیونٹین اور ایٹین قویسٹن نمبر سکسٹین کی سٹیٹمنت ہے پارکنگ سپیس آؤٹسائیٹ سکائے ٹاور میلائے یعنی پارکنگ اور بیٹھ اس کی دی گئی ہے what is the cost of cleaning the parking area یعنی total cost کیا آئے گی parking area کو clean کرنے کے لیے اگر if the cleaner has to be paid rs 50 per meter square اگر per meter square اس کو 50 rupees cleaner کو دیے جا رہے ہیں تو total کتنی cost آئے گی parking area کو clean کرنے کے لیے question number 16 solution start کرتے ہیں 16 solution start کرنے سے پہلے میں کہوں گے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے بھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانلی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اب اس کا solution start کرتے ہیں ssi 7b کا question number 16 بچھو ہم solve کر رہے ہیں solve کرنے کے لیے میں نے پہلے یہاں پہ لکھ لیا ہے sky tower measurement جو کہ ہمیں given ہے 2x-1m by x plus 2m ٹھیک ہے یعنی یہ length دی گئی ہے یہ اس کی break دی گئی ہے ہم نے کیا find کرنا ہے cost of cleaning find کرنا ہے تو پھر آپ کیا لکھ لیں گے cost of cleaning is equal to question mark پھر آپ نے یہ لکھنا ہے cleaner has to be paid is equal to rs 50 per meter square یعنی cleaner کو جو pay کیا جا رہا ہے per meter square وہ کتنا کیا جا رہا ہے 50 rupees اب آپ نے total جو ہے cost of cleaning وہ آپ نے کیا کرنی ہے اس میں find کرنی ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے یہ statement لکھنے کے بعد یہ جو given data آپ نے لکھ لیا ہے اس کے بعد اب آپ نے کیا کرنا ہے پہلے آپ parking جو ہے space اس کا کیا find کریں گے area find کریں گے پھر اس کی cost find کریں گے تو اب آپ یہاں پہ لکھیں گے area of parking space area کے لئے ہم کیا فارمولہ لگاتے ہیں length multiply by breadth اب length ہمیں کیا دی گئی ہے length ہمیں given ہے 2x minus 1m ٹھیک ہے اور breadth ہمیں کتنی دی گئی ہے وہ دی گئی ہے x plus 2m next step میں ہم کیا کریں گے کہ یہ m ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے اس m کو ہم m square میں convert کر لیں گے اور 2x minus 1 اور x plus 2 کو as a tis لکھ لیں گے اور m square لکھ لیں گے ٹھیک ہے پھر کیا کریں گے دونوں terms کو آپس میں کریں گے multiply اس کو 2x کو پہلے x کے ساتھ multiply کریں گے پھر 2x کو 2 کے ساتھ کریں گے minus 1 کو پھر x کے ساتھ کریں گے اور پھر minus 1 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے اب ہم 2x کو جب x کے ساتھ multiply کریں گے تو 2x square بنے گا پھر plus 2x کو 2 سے multiply کریں گے تو 4x بنے گا پھر یہ minus 1 ہے اس کو x کے ساتھ multiply کریں گے تو minus x آ جائے گا پھر minus 1 کو plus 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو minus 2 آ جائے گا ٹھیک ہے اور یہاں m square اس کے بعد آپ بچے دیکھیں کہ یہاں پہ 4x plus کا ہے یہاں پہ minus x ہے تو 4 میں سے آپ نے 1x کو minus کر دینے تو 4 میں سے 1 minus کریں گے تو آپ کا کیا بچ جائے گا 3x 2x square آپ ایسے لکھ دیں گے plus 3x لکھ دیں گے آپ ان دونوں کو minus کر چکے ہیں تو یہاں پہ 3x آ گے minus 2 اور باہر کیا لکھ دیں گے m square ٹھیک ہے یہ ہم نے کیا find کیا ہے area find کیا ہے اب ہم نے کیا find کرنی ہے total cost of cleaning find کرنی ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے total cost of cleaning یہ ہم نے find کرنی ہے اس کے لئے ہم کیا کریں گے ہمیں کتنا کہا گیا تھا 50 rupees per meter square کہا گیا تھا rs 50 ٹھیک ہے per meter square یہ کہا گیا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم multiply کر دیں گے کہ یہ ہمارا جو area آیا ہے اس کے ساتھ 2x square plus 3x minus 2 اور باہر کے لکھیں گے m square اب یہاں پہ بچے دیکھیں کہ یہاں پہ rs 50 per meter square ہے تو یہ meter square اس meter square سے کٹ جائے گا ٹھیک ہے یہ کیونکہ یہ پر meter ہے مطلب 50 divided by m square ہے ٹھیک ہے تو جو چیز divide ہو رہی ہے تو ادھر یہ multiply ہو رہا ہے تو یہ اوپر ہے مطلب multiplication میں ہے اور یہ division میں ہے تو دونوں کٹ جائیں گے تو یہاں پہ باقی کیا بچ جائے گا وہ بچ جائے گا rs 50 ٹھیک ہے multiply by 2x square plus 3x minus 2 یہ بچے total cost ہے جو کہ cleaning کی ہم نے find کی ہے ٹھیک ہے یہی بچے question number 16 کا answer ہے question number 16 complete ہوگی question number 17 کرتے ہیں exercise 7b question number 17 حمید wants to ٹھیک ہے حمید کہنے ٹھیک ہے یا حمید کہنے حمید wants to design a roof top garden for his house ٹھیک ہے یعنی حمید کیا کر رہا ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ اپنی چھت پہ garden لگائے the length of the roof is length جو ہے roof کی وہ کتنی دی گئی ہے 2x plus 1m and width کتنی دی گئی ہے 5x دی گئی ہے ٹھیک ہے what is the area of roof آپ نے پہلے کیا کرنا ہے area of roof یہ find کرنا ہے پھر آپ نے if house court says the roof top garden ٹھیک ہے can only be built in an area of 100 meter square can حمید ٹھیک ہے have his garden یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم area find کر لیتے ہیں roof کا تو 100 meter square کا garden کیا roof پہ لگایا جا سکتا ہے یا نہیں تو اس کا آپ نے answer دینا ہے اور اس میں جو x ہے آپ نے equal to put کرنا ہے 3 کے ٹھیک ہے put کرنے کے بعد آپ نے پھر بتانا ہے کہ کیا ہم garden جو ہے وہ چھت پہ بنا سکتا ہے یا لگا سکتا ہے ٹھیک ہے question number 17 کا solution کرتے ہیں exercise 7b question number 17 بچو ہم نے اس کا کرنا ہے solution اس میں ہم پہلے کیا لکھیں گے length of roof کتنی دی گئی ہے 2x plus 1 into m ٹھیک ہے اور width کتنی دی گئی ہے 5x ہم نے کیا find کرنا ہے area of roof ہم نے کیا کرنا ہے find کرنا ہے اور x ہم نے کیا put کرنا ہے equal to 3 کے put کر دینا ہے آپ نے پہلے کیا لکھ لینا ہے length of roof پھر width of roof area of roof find کرنا ہے x equal to 3 کے 3 put کرنا ہے ٹھیک ہے اب ہم پہلے کیا find کرنے area find کرنے کے لیے formula l multiply by b کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کیا لکھیں l ہمیں کتنا ہے 2x plus 1 m multiply by 5x ٹھیک ہے into m اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے m ہے m m square بنا لینا 2x plus 1 5x m m m m square بن terms کو multiply کر لیں 2x کو 5x کے ساتھ multiply کریں گے تو 10x square بن جائے گا plus پھر کیا ہو جائے گا پھر آپ نے multiply کریں 2x 1 کو 5x کے ساتھ تو پھر کیا آ جائے گا 5x آ جائے گا باہر کیا آ جائے گا m square ٹھیک ہے اب یہ area of roof نکالا ہے آپ لکھ لیں 9 we put x is equal to 3 ٹھیک ہے اب یہاں پہ جہاں پہ آپ x دیا گیا ہے وہاں پہ 3 3 put کرتے جائیں گے 10 لکھنے کے بعد x square پہ 3 لکھ کریں گے plus 5 x کی جگہ پہ 3 لکھ دیں گے اور باہر جو ہے m square ایسے لکھیں گے ٹھیک ہے پھر آپ نے 10 ایسے لکھنا ہے 3 کو 3 سے multiply کرنا ہے تو 9 آجائے گا ادھر 5 کو 3 سے multiply کریں تو 15 بنے گا ٹھیک ہے اور باہر آپ نے کیا کر دینا ہے m square لکھ رہینا ہے اب آپ 10 کو 9 سے multiply کرنا تو 90 آجائے گا پلاس 15 باہر m square ایسے ہی آئے گا 90 میں 15 کو کر لینا ہے جب آپ add کریں گے تو یہ بنے گا 105 m square یعنی ہم نے کیا نکال لیا یہ area of roof اب اچھا second وہ ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں یہ تو build a garden of 100 m square on roof ٹھیک ہے یہ بچو question number 17 complete ہو گیا ہے اس میں دو پارٹ تھے ہم نے بقاعدہ انہوں نے mention نہیں کیا تھے کہ یہ دو پارٹ ہیں بس question کو statement کو دیکھتے بس میں ہم سے دو بات یں کہ گئی تھی کہ پہلے ہم نے انہوں نے ہم سے کہ ہم نے پہ سکتا ہے ہم نے جو 105 m square آ چکا ہے کہ 100 m square گارڈن چھت پہ لگا جا سکتا ہے چھت کا جو area ہے وہ زیادہ ہے اور گارڈن جو ہم لگانا چاہتے ہیں اس کا area کم ہے جو کے چھت پہ لگا جا سکتا ہے question 17 complete question 18 کرتے ہے ٹھیک ہے وہ اتنا wide ہے 3.7 x multiply plus 5.5 y ٹھیک ہے پھر ایک اور board کہہ رہے ہیں another board اس کی length یہ دی گئی ہے اور width یہ دی گئی ہے وہ کہہ رہے ہیں آپ کو 2 board کی length اور width دی دی ہے پھر وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں which board is longer ان one put کر یعنی x کے جگہ پہ two اور y جگہ پہ one put کر کے solve کرنے کے بعد پھر آپ نے بتانا ہے کہ کون سا board جو ہے وہ longer ہے exercise 7b question number 18 solution کرنے کے لئے بچھو پہلے میں دو board بناوں گی ٹھیک ہے board کا length width ہمیں دی گئی ہے ہم وہاں پہ x اور y put کر کے area find کر لیں گے اس کے بعد پھر دوسرا board بنائیں گے دوسرا board کا بھی اسی طرح کریں گے دونوں board بنانے کے بعد areas find کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے کس board length جو ہے وہ زیادہ ہے first board میں نے ایسے rectangular board ایسے بنا لیے اس کے length کتنی ہمیں دی گے 2.5x plus 3.4y یہ میں نے لکھ لی ہے اور جو ورث ہے کتنی دی کے 3.7x plus 5.5y ٹھیک ہے اور x ہمیں کیا put کرنا equal to 2 and y جو ہے ہمیں 1 کے equal put کرنا ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے length نکال نہیں ہے board کی کیسے نکال لیں x value put کر کے y value put کر کے یہاں پہ ہم لکھیں length of first board ہمیں کتنی دی گئی ہے first board کی length 2.5x یہاں پہ میں لکھوں 2.5x plus 3.4y 3.4 y اور m دیا گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ جہاں پہ x اور y ہے وہاں پہ values put کریں 2.5x ایسے لکھیں x کی جگہ پہ میں 2 put کر دوں گی plus 3.4 ایسے لکھ y کی جگہ پہ میں 1 put کر دوں گی اور باہر m آ جائے ساری term کو ہم bracket میں کر لیں ٹھیک ہے 2.5 کو جب 2 کے ساتھ multiply کریں گے تو 5 آ جائے گا 3.4 کو 1 کے ساتھ multiply کریں گے 3.4 ہی آئے گا ٹھیک ہے ان دونوں کو جب ہم add کر لیں گے تو add کرنے کے بعد 8.4 m آ جائے گا یہ ہم نے length نکال لیے first board کی اسی طرح ہم اس کے width نکال لیتے ہیں یہاں پہ لکھیں width of first board اب ہمیں کیا دے گئی ہے یہاں پہ value دی گئی ہے 3.7 x plus 5.5 y یہاں پہ لکھیں 3.7 x plus 5.5 y اور باہر کے لکھ دیں گے m ٹھیک ہے اب values put کر دیں گے 3.7 ایسے لکھ x کی جگہ پہ 2 لکھیں گے plus 5.5 y کی جگہ پہ 1 اور تمام term کو break it میں کر کے باہر m لکھ دیں گے 3.7 کو 2 کے ساتھ multiply کریں گے 7.4 5.5 کو 1 سے multiply کریں گے 5.5 آئے گا باہر m آ جائے گا ان add کر لیں گے تو آپ کا answer بنے 12.9 m ٹھیک ہے اب ہم area نکال لیتے ہیں زہری بات length نکال لیا area of first board ہم نے first board کا کیا کر لینا ہے area نکال لینا l multiply by b l جو اب ہم نے find کیا تھا 8.4 m multiply by b کتنا آیا 12.9 m دونوں کو ہم کر لیں multiply جب multiply کریں تو یہاں پہ area آجائے گا 108.36 m square یہ ہمارا first board کا area آج چکا ہے ہم نے first board کا area نکال لیا اسی طرح بچوں ہم نے second board کا یہ سارا procedure second board کے لیے کرنا ہے اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا کون سا board جو ہے وہ length میں زیادہ ہے second board کے لیے بچوں میں نے کہا کیا ہے کہ میں یہاں پہ second board بنا لیا ہے تو اس کی length ہے وہ دی گئی ہے یہ اور rate اتنی دی گئی یہاں پہ بھی x 2 کے equal put کرنا ہے y 1 نہیں لیے ہے ٹھیک ہے اب اسی طرح کریں گے for یہاں پہ لکھ لیتے ہے length of second board ٹھیک ہے جیسے ہم first board کی نکالی تھی اسی طرح ہم second board کی نکالیں گے تو یہاں پہ length یہ دی گئی ہے 3.5 x plus 4.2 y اور باہر لکھ دیں m ٹھیک پہ x کی جگہ پہ 2 یہاں پہ 2 لکھ دیں گے plus 4.2 y کی جگہ پہ 1 اور باہر ہم کیا لکھ دیں m لکھ دیں گے 3.5 کو آپ نے 2 سے ملٹیپلائی کرنا ہے تو 7 آ جائے گا 4.2 کو 1 سے کریں تو 4.2 آ جائے گا اور یہاں پہ m آ جائے گا دونوں ٹرمز کو ہم کر لیں گے جب add کریں گے تو 11.2 آ جائے گا اور یہاں پہ m آ جائے گا length ہم نے بچوں نکال لی ہے second board کی اسی طرح ہم اس کے ورث نکال لیتے ہیں ہم second board کے لیے یہاں پہ لکھیں length width of second board ہم 1 y اور باہر لکھ لیں m 2.1 ایسے لکھے x پہ 2 لکھ دوں گی plus 5.1 ایسے لکھے y کی جگہ پہ 1 لکھ دوں گی اور باہر m لکھ دوں گی ٹھیک ہے اب 2.1 کو 2 سے ملٹیپلائے تو 4.2 5.1 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں تو 5.1 آجائے گا باہر لکھیں گے m ٹھیک ہے 4.2 میں آپ نے 5.1 کو جب آپ add کریں گے تو یہ بنے 9.3 m ٹھیک ہے یہ breath آگئی length بھی آ چکی ہے area of second board second board area نکالنے کے لیے دونوں answers ہمارے آئے وے ہیں length ملٹیپلائے by breath ٹھیک ہے ان کو لکھ کے ملٹیپلائے کر لیتے ہے اب length ہماری یہاں پہ کیا آئی تھی 11.2 11.2 m multiply by breath کتنی آئی تھی 9.3 m دونوں terms کو کر لیں گے ملٹیپلائے جب ان کو ملٹیپلائے کریں گے تو یہ آئے گا 104 point 16 m square ٹھیک ہے یہ بچوں سیکنڈ بورڈ کا area find کیا ہے اب یہ تو بچوں ویلیوز پوٹ کر دونوں بورڈ میں x و y پوٹ کر کے ہم area نکال چکے ہیں length نکال لیا وریت نکال لیا پھر ہم area نکال ہے یہ نکال نے کے بعد ہم نے ایک اور question کانسر دینا ہے وہ یہ ہے وہ ہماری length تھی کتنی تھی first board 8.4 m یہ ہم نکال چکے first board کی length اب second board کی length دیکھتے ہے وہ ہم نے کیا نکال لیا second board length کے لیے یہ کیا آرہی ہے 11.2 m یعنی کیا ہے second board is larger جو ہم پوچھا گیا کون سا board longer ہے یہ second board is longer اور larger longer کہہ لیں یا larger کہہ لیں ٹھیک ہے تو یہ بچو یہ بھی ہم سے پوچھا گیا تھا تو یہ ہمارا answer آ چکا ہے اس کے ساتھ ایک exercise 7 بھی complete ہو چکی ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اللہ حافظ